میرے ستکار جوگوید پائی روزندر سنگی جنہاں نے آپ میں اشارہ دیتوڑتے دس سے ہے پائی گگندیب سنگھ جنہاں نے کیٹ کندی دنیا لیچ ایک اپنا جتھا بنا کے پرویش کیتا ہے اور میں نے اس کا لکھوشی ہے کہ یہ بچہ ہونہار ہے میرے ناگ پانچ سال اس نے بتایا ہے تمہیں کئی باری اگل سنگت بچ کہی ہے ساتھ کرنے اس بچے نے بہت گون بکشے ہیں کندھ بھی بکشے ہیں گڑا بھی بکشے ہیں تک کلا بھی بکشی ہے نمرتہ بھی بکشی ہے پیار بھی بکشے ہیں شبد سوچی بھی بکشی ہے میرے ناڑوں الگ ہوندہ کارنا نہ آتا ہے اسنوں پتا تو نہ میں نے پتا قریبن قریبن نومبر بچ میرے ناڑوں الگ ہو گیا سی عام لوگوں تک کے گل بھی پہنچ گئی کہ گگندیب سے نے اپنا جتھا بنا لیا پائش صاحبنا الگ ہو گیا پر ایک کناڑوں لامبہ بھی میرے دا ایک ہوجی ہے الگ ہوئے ہو تو اسے کیرتن تفیر کٹھے کر دے بہتی بار یہ خیال ہم دا ساڑا سفد آئی پھر جیتا ڈانگ سوٹا کھڑکیا ہوئے تو پھر تا پتا لگ دا بھی ہاں بھی علاقہ ہو گیا جی پیارنا ہٹے دکا دا لگ ہو گیا کہ بچے ناڑ میرا اندرو دلی پیار ہے آج بھی ہے کل بھی رہے گا اور میں اسنوں انہوں تک نہ بڑھا چندہ ہاں جب تک میں نے پرمات مارے سواس بکشے انہوں بہت خوشی ہوئے گی کہ میں اسنوں میں جتھا بنایا ہے سنگت میں شاواش ملے گی میں نے اس گلدی خوشی ہوئے گی کہ سنگت اسنوں پیار کرے گی جتھا بنایا ہے ایک نوان جتھا سنگتہ سامنے آیا ہے پر میری اندر انہوں علاقہ ماندہ جو میں میرے تو علاقہ ہوئے گا وہ درد ہمیشہ رہے گا میں سنوں ہر ویلے میں سوس کرانگا کہ میرے ناڑوں علاقہ ہو گیا آج کل شبز برتے ہیں جندہ سے پنجابی کٹو بول دیں گے میری جی جیزا بولنے میں مس کرانگا ہے آج دائجی پروگرام رکھے گیا تو میں ہی اس نواقع سکھئے مہا پرشاندکوڑ رکھیں پروگرم سوامی ایشور داس جی جنن اکسی بہت چنگیتنا جاندے ہو ایسے مہا پرشاندکوڑ سنسار وچ بہت کاٹا ہوں دے ہمیں کدے کدے ہوں دے مالک دے دارتوں اہو جی الہی روحوں دیا ہن سنسار دے پلا کرنواستے تو میری ایچھا سی کہ اس سانتے گگندی سنگ کیتن کرے اپنے کیتن دی ارمتہ کرے سوامی شانتا ننجی اوی نانو اسیستن پاید رویندر سنگ جی حرانو میں بینتی کی تی تو سی سچ خاند سری ہم اندر صاحب دے کی اتنی ہو اس بچے دے سر سے ہاتھ رکھو تاکہ سگڑ کی اتنیاں بڑھن کے سنگتان دے سامنے آوے سنگت پیار کرنا میں سنگت پیچھ گگندی سنگت پیچھ گگندی پنے بینکی جنور کریں گا کہ ہر بندے دے اندر کچھ گنا ہندے ہاں تو بہت سارے اوگن ہندے ہاں میرے بچے بھی اوگن ہاں گناہ دا میں نے پتا نہیں میں نے پتا ہے کہ میرے اوگن کنے میں کنہ گناہ گا رہاں گناہ دا سارے پتا ہے میرے گناہان ہونا دیکھیں میرے اوگنہ دے پردہ پاؤں بھی جلور کوشش کریں میری ایسیس میرا شہید بات سدا تیرے نارا رہے گا میں اس میں کدھے کدھے اکندہ ہندہ ساں کہ ایک پائی سموندھ سنگھ ساڑے سرمور کیرتنی ہوئے ہاں بیتے سامنے میں بہت سندر کیرتن کردے ساں جنا بزرگانے انہوں نے کیرتن سننے آنے پتا ہے کہ انہیں سمرت کیرتنی ہیں ساں اور اجہے کتنی ہیں سن جڑے کہ راگنوں بھی بہ خوبی گالیں دے سن تا ریتنوں بھی انہوں نے ریت سنیئے او کمال جیونا نے راگنوں گایا تھا او کمال کہ گری جڑے راگ بندے ہند ستگردی بخشش دے پاتر ہند پر اجہے در ریت گوندے ہند تفکے ہو جانگیا میں جو میں ریتن گوندہ میں راگ گا ہوں گا تو میرے کو راگ نہیں گایا جائے گا میں کمجور ہو جائے مانگا پر گگن دی پنے ستگرد نے بخشش کیتی ہے جتے اسنوں راگ دی سوجی بخشی ہے باپو بھی گوندہ ہے ریت بھی بہت سنوں نے گوندہ ہے اور میری یہ اچھا ہے کہ ہور سکھے شاشتری سنگی سکھے کیونکہ ہڑی ہڑی ساڑے بچوں جیڑے راگ برتا ہے وہ جاندی رہی ہیں ہڑی 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 اسی موڈرن کیرتنیں بندے جاندے ہیں اور بہت تھوڑے سمیدے بچ اسی بہت بڑا نامنا کمانا چندے ہیں میں ہی ہونا بچ ہاں شاید بھور کیرتنیں بھی ایسی بچار ہوگا کہ رات و رات اسی کیرتن دی دنیا میں بچ مشہور ہو جائیے اجے قدم پٹے ہوندہ تو پہلے ہی ایک کیسٹ ریکارڈ کرا دے ہو جائے جاتے کلے بھی بجن سے بڑا وزیار چل گیا کمپنیاں بڑے چلوں دے ہیں انہوں نے جو لگ دا ہے کہ میری ایک کیسٹ آگی ایک سیڈی آگی تو میں رات و رات ہی لوکانے بچ میں بڑا پاپلر ہو جائیں گا میں نے اس تو بات بھور کچھ کرنے دی ضرورت نہیں ہے پر ایسا نہیں ہے میرا قلیبن 35-36 سال دا کیرتن دی دنیا نے بھی تفضربہ ہے جنہوں نے لوکانے محنت کیتی ہے انہوں نے اسی آج بھی یاد کر دے ہیں پائی بکشی سنگھ ہوگی بڑے سمرت کیرتنی ہیں اور انہوں نے سورتیں انہیں کمال دی پکڑ سی ایسا کیرتنی ابھی کدے پیدا نہیں ہوگا اور یہ جنہا کیرتن دا کیتر ہے یہاں کیتر فال بہت مشاہل ہاں مقدہ ہی نہیں ہے جنہاں تسی سکھو گے جنہاں تسی سکھو گے انہیں تھوڑا ہے سمندر جنہاں تسی گہرے اچھا لے جاؤ گے انہیں تسی سمجھ لنا کہ میں چھوٹی جی کے تب کی ماری گا سمندر دیا تھا کوئی نہیں پائیس کیا تو بیٹا انہیں کھیار رکھنا تنہوں بہت شاباش ملے گی بڑا پیار ملے گا پر اپنے ابو کدے بھی نہیں سمجھنا کہ میں سمپورن کیرتنیاں بڑھیں گا جے جرہاں کبھی ہوں آگے کیرتن نکل جائے گا گونا ایک الگ گل ہے چنگا گالنا ایک بہت چنگی گل ہے پر کیرتن کرنا کجھ ہو رہا ہے چنگا گالنا کجھ ہو رہا ہے کیرتنیاں بڑھن کے رہنا راتو رات شورت دی امید نہ رکھنا یہ رکھنا کہ میں جڑا شبد گا رہا ہوں وہ میرے ہردے بچ بسیا ہے میں اس شبد پاتر بڑھ سکے ہاں کہ نہیں بڑھ سکے مقصر بینٹی کردہ ہنا کیرتنیاں بھی کہ آپ کیرتن دا ناندھ لینے واسطے جڑا شبد اندھر کہانی ہیں او دا جرد تک پاتر نہیں بڑھ دے انہوں اپنے آپ پیچھ نہیں ہڑھ دے تر تک کیرتن دا ناندھ نہیں آئے گا گونا دا بنی آئے گا سنوالا ٹھیک ہے کسی ترجنوں کسی ساج وجدے نو دیکھ کے سیر ضرور ہلا دے گا پر جو انتر آدمی گل پنچنی سی او نہیں پہنچے گا تسی ادھو کیرتنیاں بنو گے جو تسی کیرتن دے آپ خود پاتر بنو گے تو گرو رحمت کرے میں بس انہیں آپ سے اتنے بینٹی کرنی ہے تو ہڑے شیر دا بچہ ہے اور جنہاں نو کرو پیار ملدہ ہے ہونہاں نو باروں میں پیار جرور ملے گا یہ کر دے پیار نہ کرنا تو بار جو پیار دے کرنا گے پر جی کرو پیار نہ ملے گا تو بھی پیار دے کرنا گا پرنسیپل تیجہ سے انہوں نے ایک چھوٹی کتاب لکھی نویاں سوچا اور بچہ کے لیکھ لکھیا انہیں کردہ پیار وہ میں پڑھیا میں نے بڑا چنگا لگیا وہ کہنے دے بار جنہاں مرجی تسی اپنے 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 اچھا کر لو لوگ تانو شہباش کرنے بڑا پیار کرنے پھر جی تانو کرو پیار نہیں ملے آتے سمجھ لینا تسیہ جو حدود دے گا سویس کر کے کردہ پیار بہت ضروری ہے کہ تو ہڑا کردہ بچہ ہے اس نے شہباش دے ہوگے جنہیں شہباش دے ہوگے انہیں امینت کرے گا جنہیں امینت کرے گا انہیں گروز نیڑے ہوئے گا تو میری یہ سیس ہے مہاں پرشانوں میں میں بینتی کرنے گا اس بچے دے سرتے ہاتھ رکھنا اور گروزہ سچی مچیدہ اندر وڑا کی اتنیاں بڑھیں بہت گونہ ہن میں انہوں اخدامنا تو چنگا پتر بھی ہیں چنگا باپ بھی ہیں چنگا پتی بھی ہیں کردہ بچ بڑا اس نے اپنے آپ نے سنکوچیا ہویا ہے کہ تو اچھا نہیں بولنا انہوں نے کردہ پیار دیکھ کے میں نے بہت خوشی ہوئی ماتا جی انہوں نے بڑے چنگے ہیں ایک پتنی بہت چنگی ہے بچیاں نے بہت پیار کردہ ہے ہر پرسیون ایک بہت سارے گونہ دائی گگندی سنگھ کھجانہ ہے اور ایک ادھے کوڑے کھجانہ بنیا رہے میری ایک اسیس ہے میں